اسلام علیکم سیسیوڈو ٹیوی کے ساتھ میں ہوں محمد فاکر زر ڈالتے ہیں آج کی ہر لائنز پر بی ای جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں سی ای ای افسران سے میٹنگ کارکردگی کا جائزہ میٹنگ میں اس ایس پی انویسٹیگیشن زیشان اسغر ایس پی سی ای ای آسیم افتخار سمیت ڈویجنل ڈی ایس پیس کی شرقت سی ای ای پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے صدقین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت ڈی ای جی شہزادہ سلطان کیا کہنا ہے کہ سی ای ای کارکردگی کے لحاظ سے لاہور پولیس میں ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے سی ای ای پولیس محدود وسائل کے باوجود ہمیشہ شہریوں کی توقعات پر پورا اتری ہے ایس پی ڈولفن محمد راشد کی ہدایت پر ڈولفن ہیڈکوارٹرز میں موق ایکسرسائز کا انعقاد سیکیورٹی نکتہ نظر کے حوالے سے ڈولفن ہیڈکوارٹرز میں ہنگامی مشکوں کا انعقاد کیا گیا مشک میں ڈولفن سکوارڈ پی آر یو بام ڈیسپوزل سیول ڈیفنس سپیشل برانچ ایلیٹ اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو نے حصہ لیا ایکسرسائز کے دوران فرضی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے اور حملے کے بعد کی سٹرٹیجی کی مشک بھی کی گئی مشک کے دوران سراغ رسا کتوں کی مدد سے پلانٹنگ ڈیوائسیز کی سرچ بھی کی گئی ایکسرسائز کا مقصد پولیس اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کو ہما وقت تیار اور باہمی رابطے میں رکھنا ہے مشکوں کی نگرانی ای ایس پی ہیڈکوارٹرز ڈاکٹر بشرا جمیل اور ڈی ایس پی میر کاشیف خلید نے کی لاہور انویسٹیگیشن پولیس ستو قتلہ نے کمیونٹی پولیسنگ کی مثال قائم کر دی تیرہ سالہ گمشدہ بچے عبدالرحیم کو کراچی سے تلاش کر کے ورسہ کے سپورت کر دیا گیا عبدالرحیم مدرسے کا سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے استاد کی مار سے ڈر کر کراچی بھاگ گیا ایس پی صدر انویسٹیگیشن منصور قمر کی سربراہی میں رائیون پولیس کی کار روائی بہو سونیا بی بی کو ٹوکے کے وار کر کے قتل کرنے والا سسر سلطان اور دیور عدیل گرفتار بی بی کو بچانے کی کوشش پر ملزمان نے اپنے سگے بیٹے اور بھائید ندیم سلطان کو بھی شدید زخمی کر دیا تھا گرفتار ملزم سلطان رشتے میں مقتولہ سونیا بی بی کا سگا چچا بھی ہے انویسٹیگیشن پولیس رائیور نے قتل کے ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس جکی گیٹ نے چور گینگ کے دو ملزمان گرفتار کر لیے گرفتار ملزمان میں شہزاد قلیم اور کرامت علی شامل گرفتار ملزمان سے لاکھ روپے مالیت کے بارہ مبائل فانس برامت مزید وارداتوں کا انکشاہ تھانہ منچن آباد بہاول اگر پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا اے ایس آئی محمد اکرم نے منشیات فروش حاشم علی سے ایک ہزار تین سو چالیس گرام چرس برامت کی ملزم کے خلاف مقدمہ درج تفتیش جارے تھانہ گوگیرا اکارا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی ملزم لطیف گرفتار دو ہزار دو سو پچھتر گرام چرس برامت مقدمہ درج تھانہ گوگیرا اکارا کی حدود میں کھولی کے چہری کا انعقاد اے ایس پی عبدالعیم خان نے قصوہ گوگیرا میں جا کر شہریوں کے مسائل سنے اور موقع پر احکامات جاری کیے اے ایس پی عبدالعیم خان کا کہنا ہے کہ عوام کی خدمت کے لیے ہمارے دروازے چوبیس گھنٹے کھلے ہیں بہاول پور پولیس کا منشیات فروشوں کی خلاف کریک ڈاؤن چودہ ملزمان گرفتار تھانہ چنی گوٹ بہاول پور پولیس کی کمار بازوں کے خلاف کارروائی پانچ ملزمان گرفتار دعو پر لگی رقم برامت سرکہ بل جبر اور سٹوری کے مقدمات میں مطلوب مجرم اشتہاری ایک سال بعد گرفتار ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج تھانہ صدر حارون آباد بہاول اگر پولیس نے مویشی منڈیوں میں سادہ لوخ لوگوں کو لوٹنے سے بچا لیا جالی کرنسی بنانے والا پانچ روپنی بینو لزلائی گھنگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے ایک کروڑ روپے سے زائد جالی کرنسی اور جالی کرنسی تیار کرنے والے آلات برامت ڈی پیو قدوس بیک کا کہنا تھا کہ جال سازوں کے زلائی پولیس نے شب و روز محنت کے بعد ٹریس کر کے گرفتار کیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیڈ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv مزید اپ ڈیٹس 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 مزید اپ ڈیٹس